آج آپ کے سامنے دو راستے ہیں آج میری قوم آپ کے سامنے دو راستے ہیں جب نماز میں اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی چیز مانگتے ہیں اللہ سے پانچ وقت کی نماز میں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نمتیں بکشی ان کے راستے پہ نہ لگا جو تباہی کے راستے پہ نکل گئے پاکستانیوں آپ بھی ادھر کھڑے ہیں ایک طرف نمتوں کا راستہ ہے آپ کی عظمت کا راستہ ہے دوسری طرف آپ کی تباہی کا راستہ ہے غلامی کا راستہ ہے زلط کا راستہ ہے مولانا رومی اس نے بڑی ایک ایک ایسی بات کی جو مجھے کبھی نہیں بھولی اس نے کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پار دیئے اڑنے کے لئے کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو پاکستانیوں اللہ نے ہمیں پار دیئے ہمارا مستقبل یہ نہیں ہے کہ ہم چونٹیوں کی طرح رینگیں جو اوپر آئے فیصلہ کرے کہ جی آج تو یہ چور ہیں ان کے اوپر ایکشن لے گمن گرا دے اگلے دن پھر بند کمروں میں فیصلہ ہو کہ نہیں جی میں اب اینہ رو دے دیئے ان کو یہ میں گنگا میں نہا کے پاک ہو گئے ہیں اور پھر ان کو نکالے کے جی چور ہیں اور پھر ان کو اینہ رو دے دے اور قوم اگر اس چیز کو اگر ہم اگر ہم ان چیزوں کو اس ظلم کو اس نائنصافی کو اگر قوم تسلیم کرتی ہے تو وہ قوم کے اندر اور بیڑ بکریوں میں گائے بہنسوں میں کوئی فرق نہیں ہے انسان انسان انصاف مانگتا ہے انسانی معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں فرقی ایک ہے انسانوں کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے جانوروں کے معاشرے میں طاقتور کی حکمرانی ہوتی ہے پاکستان اگر ایک عظیم ملک نہیں بنا تو اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں کبھی بھی قانون کی حکمرانی نہیں آئی طاقت کی حکمرانی جنگل کا قانون رہا ہے اور یہ یاد رکھیں کبھی کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جس معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہوتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں اور یاد رکھیں اللہ کا حکم ہے کہ میرے حبیب کی سنت پہ اس کی شریعت پہ اس کے راستے پہ چلو کیوں اللہ نے حکم دیا ہے ہماری بہتری کے لیے جب علامہ اقبال جب اس نے پاکستان کا تصور کیا تو علامہ اقبال نے سوچا تھا کہ ہم ایک معاشرہ کھڑا کریں گے مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر اور علامہ اقبال نے بتایا کہ جب بھی مسلمان معاشرہ کھڑا ہوتا ہے وہ واپس انہوں اصولوں پہ جاتا ہے اور جب تباہ ہوتا ہے تو ان اصولوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو پاکستانیوں جب انہوں نے مدینہ کی ریاست بنائیں تو پہلی چیز عدل اور انصاف قانون کی حکمرانی اس کے اوپر اس معاشرے کی بنیاد رکھی میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو سزا ملے گی انہوں نے فرمایا کوئی قانون سے اوپر نہیں اور پھر بتایا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قوم اتباہ ہوئیں جو طاقتوار جب چوری کرتا تھا جرم کرتا تھا اس کو معاشرہ نہیں پکڑتا تھا صرف کمزور کو پکڑتا تھا تو آج ساری ساری دنیا میں آپ چلے جائیں سارے غریب ملک دیکھ لیں مجھے موقع ملا دنیا میں غریب ترین ملک دیکھنے کا اور امیر ترین فرق ایک ہے غریب ملکوں کے اندر انصاف نہیں وہاں بھی اس طرح کے بڑے بڑے ڈاکو زرداری اور شریف کی طرح پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور ان کو نظام نہیں پکڑ سکتا وہاں بھی زرد چھوٹا چور جیل میں جاتا ہے سارے غریب ملکوں میں دیکھ لیں اور سارے خوشحال ملکوں میں چلے جائیں یورپ جائیں سنسلنٹ جائیں سکینڈنیویا جائیں برطانیہ جائیں پوچھیں جو بیرون ہے ملک پاکستانی ان ملکوں میں رہتے ہیں ان سے پوچھیں کیوں وہ آج تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں کیوں بیرون ہے ملک پاکستانی آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں کیوں ان کو سمجھ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کیونکہ ان ملکوں کے اندر انصاف ہے یہاں سے جا کے وہاں پیسہ بناتے ہیں وہاں خوشحالی آتی ہے اپنے بچوں کو اچھا سکولوں میں پڑھاتے ہیں کیوں کیوں کہ ان کے ملک میں انصاف ہے میند کا پھل ملتا ہے ان کے حقوق کی تحفظ ہے ان کی عدالتیں انسانوں کے اندر انصاف کرتی ہیں اس لیے وہاں خوشحالی ہے اور غریب ملکوں کے اندر ہر غریب ملک اب چلے جائیں ان کے بڑے بڑے وزیر وزیراعظم ان کے صدر ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں ہر سال سترہ سو عرب روپیہ غریب ملکوں کا چوری کر کے ان کے ہی صاحب اقتدار چوری کر کے میر ملکوں میں آف شور اکاؤنٹس میں لے جاتے ہیں غریب غریب ہوتا جا رہا ہے امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں تو پاکستان اگر آج ان حالات میں ہے اس کی یہ وجہ نہیں کہ وسائل کی کمی ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم نے شروع سے ہی قانون کی حکمراری نہیں کی مارشل لو آتا تھا تو وہ قانون توڑ کے آتا تھا طاقت کی حکمرانی تھی وہ قانون سے اوپر تھے لیکن یہ جو دو خاندان جنہوں نے تیس سال اس ملک پہ حکومت کی انہوں نے بھی کبھی ملک کے اداروں کو مضبوط نہیں ہونے دیا یہ بھی جب آتے تھے تو بجائے اداروں کو مضبوط کرتے قانون کی حکمرانی لے کے آتے انہوں نے بھی آتے ساتھ ہی اداروں کو کمزور کیا کیونکہ کرپشن نہیں ہو سکتی تھی جب تک ادارے کمزور نہ ہو اور یہ وجہ ہے پاکستانیوں نوجوانوں جو ترستے ہیں ملک سے باہر جاری کے نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے یہ سمجھ جائیں کہ بیماری ایک ہے انصاف نہیں ہے اب مجھے یہ بتائیں آزم سواتی نے بات کی کہ کیا مسئلہ تھا ہماری حکومت کو جو ہٹایا گیا کیا عمران خان کے پر کوئی کرپشن تھی جب بھی ان دونوں کی حکومتیں ہٹائی گئیں تو کرپشن ہوتی تھی ہمیں کس وجہ سے سازش کے تعد ہٹایا گیا کون سی ہم غلطی کر رہے تھے پہلے یہ جو بینکرپ دیوالیاں نکال کے ملک کا یہ انہوں نے جب چھوڑا دوزار اٹھارہ میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ بیس ارب ڈالر ہم نے ملک سنبھالا بیرونی ملک میں گیا ہمارے دوست ممالک سے پیسے لیے شرم آئی مجھے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میرے ساڑھے تین سال میں سب سے زیادہ شرمندگی ہوتی تھی جب میں جا کے ملک کے لیے پیسے مانگنے پڑتے تھے شوکت حرم کے لیے میں تیس سال سے پیسے کٹھے کر رہا ہوں نمل یونیورسٹی کے لیے لیکن مجھے شرم نہیں آتی تھی کیونکہ میں اپنے لوگوں سے پیسے کٹھے کر رہا ہوں اپنے ملک کی یونیورسٹی یا ہسپتال کے لیے لیکن کسی اور سے اپنے ملک کے لیے پیسے مانگنا یہ میرے لیے سب سے زیادہ باعث شرم تھی اور اس لیے کہ ان چوڑوں نے چار گناہ زیادہ کرزہ چڑھایا دس سالوں میں ہمیں آٹھ سے اور اٹھارہ کے بیچ میں تو پہلے ہم نے ملک سنبھالا پھر کرونا آ گیا دنیا میں تباہی مچائی اس نے ایک صدی میں ایک اس طرح کا برانہ آتا ہے ہم نے جس طرح کرونا کو سنبھالا مدد تو اللہ کی تھی لیکن جو ہم نے فیصلے کیے ہم نے فیصلہ کیا ہم شاٹ ٹو نہیں کریں گے میرے سے سب نے تنقید کی یہ ساری اپوزیشن تب جب تھی سب نے کہا کہ ملک کو بند کر دو نہیں تو پھیل جائے گی میں نے سب کو کہا ایک سوال پوچھا میں نے کہا مجھے ایک جواب دو کہ وہ جو چھابڑی والا ہے وہ جو رکشہ والا ہے وہ جو ٹیکسی چلاتا ہے وہ جو دن کی دھیاری لے کرتا ہے اور گھر آکے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے وہ جو کچھی عبادیوں میں ساتھ ساتھ لوگ ایک کمرے میں ہیں ان کو میں کیا کہوں گا ان کا جب بند کر دوں گا تو ان کو وہ کھانا کدھر سے دیں گے اپنے بچوں کو اور یقین کہ لیں یہ جو میری تنقید کر رہے تھے اپوزیشن والے کوئی جواب نہیں تھا ہم نے لوگ ڈون ہی لگایا ہم نے اپنی بزنسز بچائی ہم نے ان کو سستے کرزے دیئے ہم نے احساس پروگرام جو دنیا نے ورلڈ بینک نے کہا کہ دنیا کا چوتھے نمبر پہ بہترین پروگرام تھا جس نے نجھنے طبقے کو بچایا ہم نے اپنے ملک کو کرونا سے نکالا پھر جو بھی آزم بتا رہا تھا ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس کی آخری آخری سال ہمارا ٹیکس کریکشن ریکارڈ سترہ سال کے بعد سب زیادہ انڈسٹری ہماری اوپر گئی دس اشاریہ پانچ فیصد سترہ سال کے بعد ہماری گروتھ ریٹ چھ فیصد تیسرے سال پانچ اشاریہ ساتھ تو ہم نے تو ملک کو اٹھا دیا تھا ہم نے تو کسانوں کو اٹھا دیا تھا آج کسانوں سے پوچھے کہ جتنا پیسہ کسانوں نے ہمارے دور بنایا انہوں نے پیداوار پہ لگایا ریکارڈ فشنے ہوئی ساڑھے چار فیصد پہ ہماری زرادہ اوپر آئی سترہ سال کے بعد تو ملک تو اوپر جا رہا تھا ہم نے ہیلتھ کاٹ لے کے آئے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک حکومت عام آدمی کا سوچا کہ ہر گھرانے کے پاس دس لاکھ انشورنس ہو کسی بھی ہسپتال میں جا کے غریب خاندان علاج کروا سکے پہلی دفعہ غریبوں نے پرائیویٹ ہسپلو میں علاج کروا ہے اپنے ہیلتھ کاٹ کی وجہ سے اور ہم نے پچاس سال کے بعد پاکستان میں ڈیمز بنانی شروع کی تین بڑی ڈیمز بنائی بن رہی ہیں اب پتہ نہیں ان کے کیا حالات ہیں پہلی پاکستان کی جماعت جس نے موسم کی تبدیلی کے اوپر کام کیا دس عرب درخت تکانے کا پروجیکٹ کیا تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں آج کہ کیا ہم نے جرم کیا تھا کہ بیرونی سادش کے ساتھ مل کے ہماری حکومت گرائی اور میں ایک جگہ فیل ہوا ہوں میں سارے تین سال میں ایک جگہ فیل ہوا ہوں میں طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لا سکا جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا تھا جن کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے میں نے بڑی کوشش کی لیکن نیب نیب میرے نیچے نہیں تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے نیچے تھی نیب والے مجھے کہتے تھے کہ جی کیس سارے تیار ہیں لیکن حکم نہیں آرہا جن کے پاس کنٹرول تھا وہ حکم نہیں دے رہے تھے وہ ان چوروں سے بجائے ان کو جیلوں میں ڈالنے کے ڈیلیں کر رہے تھے میں نے ہر میٹنگ کے اندر یہ بات کی کہ جناب جب تک آپ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے بڑے بڑے ڈاکوں کو اتصاب نہیں کریں گے یا کرپشن ختم نہیں ہونے لگی تو مجھے بار بار جواب آتا تھا کہ امران صاحب آپ ایکانومی کے اوپر توجہ دیں اس کو بھول جائیں اتصاب کو مجھے یہ کہا کیا کئی دفعہ کہ اچھا جی ان کو چھوڑے ہیں نہ رو دے دیں ان کو نیاب کے اندر قانون بدل دیں یہ بھی جن کے پاس طاقت تھی جن کے پاس طاقت تھی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے ان کے لئے کرپشن اور کرپشن کیا ہوتی ہے چوری تو ہوتی ہے جو آپ کے گھر میں چوری آپ کا ٹیلیفون چوری ہو گیا کرپشن ہوتی ہے جو ملک کے خزانہ کہ اوپر ڈاکہ ہوتا ہے جو ملک کو نقصان پجھاتی ہے وہ کرپشن ہے اور وہ کرپشن جن کے پاس طاقت تھی ان کو یہ بری نہیں لگتی تھی اور آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کیونکہ بری نہیں لگتی تھی تو یہ سارے چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھا دیا اگر سازش نہیں بھی کی تھی تو ان کا راستہ نہیں روکا ان کو آنے دیا وہ لوگ جو باہر بھاگے ہوئے تھے جن کے اوپر اربو اربو روپائے کے کرپشن کے کیسز تھے باری باری ان سب کو این آر او دیا گیا پہلا این آر او جنرل مشرف نے دیا چار گناہ ہمارا کرزہ بڑا اس این آر او کی وجہ سے یہ واپس آئے دونوں ہاتھوں سے انہوں نے ملک لوٹا اور پھر اب کہ ایک حکومت جو چل رہی تھی اس کو گرایا اور انہوں نے کیا کیا اچھا پہلے تو میں ایک چیز واضح کر دوں کہ بار بار ہم سنتے ہیں کہ جی یہ سائفر ایک ڈراما تھا ہم یہ سنتے ہیں کہ جی یہ تو سائفر تھی کوئی چیز نہیں یہ کوئی ایک ایک فیک بیانیاں بنا رہا گیا میں آج جو بھی یہ سارے کہہ رہے ہیں اور یہ سب وہ کہہ رہے ہیں جو سازش کا حصہ تھے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر اسد مجید کا سائفر جو ڈانر لو سے اس کی گفتگو تھی کیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ رکھی نہیں گئی اور کیا اس میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ وہ ڈانر لو اس کو کہہ رہا ہے اسد مجید کو کہ عمران خان کو اگر آپ نہیں ہٹاؤگے تو تمہارے ملک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر تم نے اس کو ہٹا دیا تو ہم سب کچھ معاف کر دیں گے کیا یہ سائفر کے اندر نہیں تھا جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں آیا سامنے اور کیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے یہ کہا نہیں کہ امریکہ سے پروٹیسٹ کرو ڈیمارش کرو ان کو کہو کہ تمہارے ملک میں مداخلت کر رہے ہو تو جب یہ سارا سچ ہے یہ کہنا کہ جناب یہ کوئی ڈراما تھا یہ ملک کی توہین ہے یہ عمران خان کی توہین نہیں ہے کہ کیا مجال ہے کسی ملک ہے ایک چھوٹا سا سرکاری آفسر امبیسٹر کو کہے کہ جناب اپنے وزیراعظم کو ہٹا دو کبھی سنا یہ ہوتا ہوا میں نے کبھی نہیں سنا کیونکہ کسی کی جرت نہیں ہے یہ کرنے کی اور پھر اب میں آپ کو پتا ہوں کہ جب سے جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے ملک سے ہوا کیا ہے جب بلگوں چتم کے کوہے گران کوہے گران روئی کی طرح اڑ جائیں گے اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ 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 دھڑکے گی اور اہلے ہوتم کے چینوں پہ جب بجلی کڑ 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 کے ہی ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے رازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے اچھے جی اب ذرا یہ تھوڑا سا آپ کے سامنے میں عداد و شمار لے کے آ رہا ہوں کہ کدھر پاکستان تھا مارچ میں جبد میں اعتماد کی انہوں نے ٹیبل کیا اسیملی میں اور کدھر آ جائے سات مہینے میں جو پاکستان ہوا جو اس سے ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ پانچ اشاریہ سات دوزار اکیس میں پاکستان بڑھا تھا آگے اور چھے چھے فیصد بائیس میں بڑھا تھا سترہ سال کے بعد یہ پاکستان سب سے تیزی سے ہماری اکانومی آگے بڑھ رہی تھی ہمارا جو زراد تھے چار اشاریہ چار فیصد وہ بھی سترہ سال میں سب سے زیادہ انڈسٹری دش اشاریہ سات فیصد اور لارڈ سکیل مینیفیکچرنگ سات اشاریہ دو یہ بھی سترہ سال میں سب سے زیادہ ہماری ہماری ایکسپورٹس پتی سرب ریکارڈ ریمیٹنسز اکتی سرب ریکارڈ ہمارے ٹیکس چھے ہزار پندرہ سو ارب روپیہ آل ٹائم ریکارڈ اور جو مہنگائی تھی ہمارے دور پہ جس کو کہتا ہے کنسیومر پرائیس انڈیکس سی پی آئے وہ بارہ انشاریہ دو تھا اور سنسٹیف پرائیس انڈیکس جو مہنگائی تھی وہ چودہ فیصد تھی اب جب سے یہ آئیں ان کی ایس پی آئے ہمارے دور میں تھی چودہ فیصد ان کے دور میں گئی ہے پینتالیس فیصد پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی سات مہینے میں ہوئی ہے اور جو سی پی آئے ہیں وہ ستائیس فیصد ہمارے دور میں بارہ فیصد تھی اور پھر پٹرول آٹا گھی دال بجلی سب کی سو فیصد قیمت بڑھ چکی ہے مہنگائی جو آج آم آدمی کو سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے وہ سب سے زیادہ پچاس سال میں ان کے دور میں بڑھی ہے روپیہ ایک سو اٹھتر روپیہ تھا ڈالر جب عدم اعتباد ہوا آج دو سو چالیس روپیہ آج یہ ذرا سنتے جائیں کہ جنہوں نے یہ ملک میں یہ چھوڑوں کو لے کے آئے انہوں نے کیا کیا ہے پاکستان سے میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تاریخ یاد رکھے کہ یہ جو ہوا ہے ہمارے ملک سے انہوں نے جو زراعت تیزی سے پڑھ رہی تھی زراعت کے اندر گنہ نو فیصد کم چاول چالیس فیصد کم ہوئے ہیں کپاس پچیس فیصد کم اور اس وقت جو ہماری بے روزگاری ہے وہ بائیس اشاریہ پانچ فیصد بڑھ چکی ہے پھر جو سب سے خوفناب چیز کہ آج جو باہر کی دنیا ہے اس کے مطابق پاکستان اپنے کرزے کیا واپس کر سکتا ہے اس کی رسک کیا ہے آج سو فیصد سے زیادہ بڑھ گئی ہے جب ہم گئے تھے تو پانچ فیصد تھی تو آج بیرونی دنیا نے مارکٹس نے پاکستان کے اوپر آدم اعتماد کیا ہے اٹھاسی فیصد پاکستان کے جو انویسٹر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اوپر ان کو کوئی اعتماد نہیں تو میں پھر سے پوچھتا ہوں کہ مائشت نیچے ہماری جمہوریت اپوزیشن ہی ختم ہو گئی جو ہمارا لوٹا تھا وہ اپوزیشن لیڈر بن گیا وہ نون کے ٹکٹ پہ لڑے گا تو اسیمبلی بھی ختم ہمارے ملک کے اندر جو ادارے ہیں ایف آئی اے کے اوپر انہوں نے اپنا آدمی بٹھا کے سارے کیسز ماف کروا لیے اور ان کے اوپر ظلم کیا جو کہ جنہوں نے انویسٹگیشن کی تھی تو اب کب ایف آئی اے کھڑی ہوگی کسی طاقتوار کے سامنے نیپ میں اپنا آدمی بٹھایا اپنے کیسز ماف ادارے جو ملک کی بنیاد ہوتے ہیں وہ کمزور سب سے زیادہ ظلم کیا ملک کی اخلاقیات پہ اور رول آف لو پہ کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے سارے کیسز ماف کروانے شروع کر دیئے تو ملک میں کیا پیغام دیا کہ جو جیلوں میں لوگ بھرے ہوئے ہیں ان کی صرف جرم یہ ہے کہ وہ غریب ہیں طاقتوار سارے بڑے بڑے ڈاکو بچتے جا رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا میں نے جو آج آپ کو سب کو یہاں بلایا میرا مقصد آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ ہم دو راستے پہ کھڑے ہو گئے ہیں ہم اگر آپ چپ کر کے اس ظلم اور نائنصافی کو تسلیم کریں گے آگے تباہی ہے کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جب طاقتوار کو ایک ملک کا نظام انصاف کا نظام نہیں پکڑتا اور صرف کمزوروں کو پکڑتا تباہ ہو جاتا ہے وہ ملک تو تباہی کے سامنے یہ دیکھیں کہ رول آف لوہ تو آج ختم ہو گیا نا پاکستان میں اور پھر جو اخلاقیات کا قتل ہوا عمر بالمروف حکم اللہ کا کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے اور برائی کے خلاف تو آج عمر بالمروف تو انہوں نے ختم کر دیا بروں کو اوپر آکے بٹھا دیا تو میں میں نے آپ کے سامنے صرف یہ چیزیں اس لیے رکھی کہ آپ کو سب کو اندازہ ہو کہ ایک حکومت جو چل رہی تھی جدر امید تھی لوگوں کو نوجوانوں کو اس حکومت کو ہٹا کے ان چوروں کے ٹولوں کو اوپر پٹھا دیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا انہوں نے ہمارے اوپر جس طرح کا ظلم کیا پچیس میں کو ہمارے سارے انسانی حقوق فنڈمنٹل رائٹس اس کی خلاف ورزی کی لوگوں کے گھروں میں گز گز کے نہ عورتیں دیکھی نہ بچے دیکھے نہ چاتر نہ چار دواری گز کے لوگوں کے گھروں پہ اٹھایا مارا دھمکیاں دی کئی جیل میں گیارہ سال کے بچے کو پکڑ کے جیل میں لے گئے اور میں ابھی ملا میجر صاحب سے میجر ساجد بخاری کو بھی مجھے وہ اور ان کا بیٹا ملنے آیا کہتا ہمارے گھر میں تین بجے ایک دم باہر سے دروازہ توڑنے کی کوشش ہوئی اور کہتا اندر آنے ہمیں دھمکیاں دی اور اندر آنے کہتے دروازہ کھولو اس نے کہا میں نے ان کو کہا ہے کہ پہلے وارنٹ دکھاؤ کون ہو تم اس کے بیوی بچے تھے اس کو کیا پتا کہ تین بجے کون آدمی آ رہا ہے اس سے کیا پتا وہ کون تھا اور اس نے اپنے سیلف ڈیفنس پہ جب فائر کیا تو کہتا انہوں نے مجھے اور میرے بیٹے پہ جو پولیس میں تشدد کیا وہ بیٹا جس کا قصور ہی نہیں تھا کہتا میں نے تسلیم کیا کہ میں نے گولی ماری ہے اس کے باوجود پانچ مہینے میرے بیٹے کو انہوں نے جیل میں جو تشدد کیا اس سے جو ظلم کیا وہ کہتا بیٹا بیٹا مجھے کہتا میں ہمیشہ کے لیے بدل گیا ہوں ہماری ستر سالہ پی ٹی آئی کی خاتون اس کو رات کے تین بجے اٹھا کے جیل میں لے گئے میں سوال پوچھتا ہوں جن کی ذمہ داری ہے ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کی حفاظت کرنا سوئے ہوئے تھے کسی نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد جو مزید اور ظلم ہوا جب ایک خاص آدمی اسلام آباد آیا جس کو میں ڈیٹی ہیری کہتا ہوں اس نے جو ظلم شروع کیا اس کے دور میں جو ظلم ہوا صحافیوں کو دھم کیا ان کو مار رہے ہیں عیاض امیر جیسے دانشوار کو سمیہ ابراہیم عمران ریاض ملک سے باہر چلا گیا سابر شاکر محید پیوزادہ اور پھر جو اور عرشت شریف سے کیا یہ کبھی پاکستان میں ہم نے ایسا نہیں دیکھا ظلم کیا دھرایا دھمکایا قصور ان کا کیا تھا کہ وہ کہ وہ عمران خان کا موقف میڈیا کے اوپر لے کے آ رہے تھے خوف پھلایا گیا کہ اور کوئی نہ کچھ کرے باقی لوگ ڈریں میڈیا ہاؤسز بند کیے ان کو دھم کیا دی سوشل میڈیا کے بچوں کو پکڑا ان کو گھر سے اٹھا کے لے جاتے تھے مار پھینٹا لگا کے گھر واپس لے آئے ندیم گجرہ والا سے مجھے نوجوان ملا کہتا مجھے گھر سے اٹھا کے لے گئے مجھے ننگا کیا تشدد کیا اور کہا کہ اگر تم نے آگے سے کوئی بھی عمران خان کے لیے تم نے کوئی سوشل میڈیا پہ لکھا تو تمہیں مسئل پسن کر دیں گے اور پھر جو انہوں نے شباز گل کو پکڑ کے مارا ننگا کیا تشدد کیا آزم سواتی نے خود اپنی تاستان بتائی جو انہوں نے اس سے کیا اور ارشد شریف کا کہ سب کو پتا ہے کہ ارشد شریف کیوں مل چھوڑ کے کیا تھا کون دھمکیاں دے رہا تھا اور پھر اسے قتل کروایا شہید کیا اسے اور میں اپنی اپنی تو بات نہیں کرتا مجھے وہ مضمبل لڑکا یاد ہے جو اس شوٹر کے پیچھے گیا تھا تین بچوں کے ساتھ وہ وزیر آباد کے جلسے میں آیا تھا اس کو جس طرح قتل کیا اس کو وہ شوٹر نے نہیں گولی ماری میں اب سب کے سامنے موظم موظم شہید اس کو اس نے گولی نہیں ماری اب جو تفتیش ہو رہی ہے اس کو گولی اور طرف سے آئی اور وہ جو اس کو گولی مار رہے تھے وہ اصل میں وہ شوٹر کے لیے تھی تین بندوق والے تھے وہاں ایک وہ جس نے ہمارے پہ فائر کیے ایک وہ جس نے سامنے سے گولیاں چلائیں جو ہمارے اوپر سے نکل گئی اور ایک یہ جس نے اس کو قتل کرنا تھا جس طرح لیاقت علی خان جس نے قتل کیا تھا اس کو وہیں اس کو وہیں مارا گیا تاکہ وہ بولے نہ تو راستے میں بچارہ موزم آ گیا اور میں آج ایک ابھی آپ کے سامنے یہ دو ویڈیوز چلانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں یہ ذرا غور سے دیکھیں کیونکہ مجھے پتا تھا میں اب جو اپنی بات کر رہا ہوں مجھے پتا تھا یہ تین لوگوں نے پروگرام بنایا مجھے مارنے کا مجھے پتا تھا مجھے اندر سے خبریں آئیں ایجنسیز کے اندر سے کہ پہلے یہ پروگرام بینڈا کریں گے کہ امران نے توہین مذہب کی اور اس کے بعد یہ کہیں گے جی دینی انتہا پسندنے سے قتل کر دیا یہ دو آپ ویڈیو دیکھیں یہ آج سے دو مہینے پہلے میں نے یہ کیا کہا تھا یہ دیکھیں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا وہ اس کے پیچھے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی کہیں گے توہین مذہب کیا اور اس کے بعد اگر مجھے کسی نے قتل کیا تو کہیں گے جی کوئی مذہبی جنونی نے کر دیا کیونکہ اس نے توہین مذہب کیا کوئی کوئی اس کان کھول کے سن لو میں نے اپنی ساری قوم ایک ٹیپ بنا کے رکھی ہوئی ہے جس وقت مجھے کچھ ہوا وہ ٹیپ آ جائے گی ریلیس ہوگی اور وہ چار لوگوں کے نام ساری قوم کے سامنے آئی ہے جنہوں نے بند کمروں میں یہ فیصلہ کیا اور دوسری کوشش کر رہے ہیں پہلے سے ان کا پلان بنا ہوا ہے میں آپ سب کو پہلے بھی بتا چکا ہوں چار لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا اور وہ لوگ ابھی بھی اس سادش پر لگے ہوا ہے انہوں نے دونوں مریم دونوں مریم جو جھوٹ بولے کی پی ایچ تی دونوں کے پاس ہے ان کو اور جاوید لطیف کو انہوں نے ان سے پریس کانفرنس کروائی اور پریس کانفرنس کروائی ایسی کہ عمران خان خدا نہ خواستہ اس نے اس نے مذہب کی توہین کیا ہے اور پھر ان کی کوشش ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کوئی بھی میرے اوپر واردات ہو تو کہیں گے جی مذہبی جنونی نے کر دیا کہیں گے کہ جی کوئی دینی انتہا پسندے ہیں اس کو مار دیا یہ ان کا پلائن ہے لیکن میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں سارے پاکستان میں میں پھر رہا ہوں مجھے اپنی جان سے زیادہ مجھے پاکستان کی آزادی کی فکر ہے میں آزاد دیکھنا چاہتا ہوں جی تو میں یہ آپ کو آج اس لیے دکھائی کہ پلان کا مجھے پہلے پتا تھا کیوں کرنا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے سمجھا تھا کہ جب تحریک انصاف کی حکومت گرائی تھی تو ایک دم لوگ بھول جائیں گے پارٹی ٹوٹ جائے گی ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ایک باشعور پاکستانی پبلک بجائے تحریک انصاف کو بھولنے کے لیے اس قوم ہمارے ساتھ آکے کھڑی ہو گئی اور جتنے جتنے ان کی شکلیں دیکھتے رہے ان چوروں کی اور زیادہ لوگ ہمارے ساتھ آگئے اور پھر جو انہوں نے معیشت کی تباہی کی اس سے اور مضبوط ہو گئی پارٹی اور اس کے بعد جو الیکشن ہوئے سارے الیکشنوں میں لوگوں نے بار بار پیغام دیا کہ انہوں نے یہ امپورٹڈ حکومت ان کے لیے منظور نہیں ہے بار بار قوم نے پیغام دیا لیکن بجائے عوام کی آواز سننے کے ہمارے اوپر تشدد شروع ہو گیا یعنی وہ پاکستان کی سب سے بڑی جو سیاسی جماعت اس کو ہر قسم کا ہر بار استعمال کیا گیا ہمیں ڈرانے دھمکانے توڑنے تشدد کرنے پہ میں آپ کو بتاؤں پچاس سال سے پاکستان قوم مجھے جانتی ہے پچاس سال سے مجھے جانتی ہے پاکستانی قوم میں نے کبھی اس طرح نہیں مجھے احساس ہوا اپنے ملک میں رہتے ہوئے کہ پچھلے سات مہنے میں مجھے ایسے لگا کہ میں شاید کوئی ملک دشمن ہوں یا میں کوئی مجرم ہوں جس طرح انہوں نے میرے اوپر ایف آئی آرے کاٹی میرے اوپر انہوں نے دہشتگردی کا کیس لیا ہے مجھے پکڑنے آئے عوام کھڑی ہو گئی انہوں نے جس طرح میرے کارکونوں کے اوپر کیسز بنائے انہوں نے پورا زور لگایا الیکشن میں ہرانے کا الیکشن کمیشن ساتھ ملا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی اس کے باوجود عوام نے عوام نے پھر سے پیغام دیا دوسری طفعہ جب بائی الیکشن ہوئے عوام نے پیغام دیا کہ وہ ہمارے ساتھ ان چوروں کے ساتھ نہیں ہیں لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ادارے کیوں نہیں پرانی غلطیوں سے سیکھتے ایک ملک اور ایک انسان ایک ادارہ ترکی تب کرتا ہے جب اپنی غلطیوں سے سیکھے عیس پاکستان میں عیس پاکستان میں کیا ہوا تھا مجھے یاد ہے میں وہ آخری ہمارا جہاز آیا تھا ڈھاکہ سے ہم میچ کھیلنے گئے تھے انڈر نائنٹین کا اس کے بعد ملٹری آپریشن شروع ہو گیا تھا مجھے تو وہ یاد ہے کہ ڈھاکہ میں کیا تاثر تھا لوگوں کا ہم نے ان سے انصاف نہیں کیا پاکستان کی سب سے بڑی جماعت سے انصاف نہیں کیا ہم نے زور سے طاقت کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی من مانی کی ملٹوٹ گیا اور ہم نے سیکھا نہیں کہ آج جو ایک واحد پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت فیڈرل پارٹی جو سارے پاکستان کو کٹھا رکھ سکتی ہے اس کے اوپر یہ حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں ہر موقع استعمال کیا ہمیں کمزور کرنے کا سب کو میڈیا ہاؤسز کو دھمکیاں دی گئیں کہ ہمیں نہ دکھایا جائے یہ جلسے کے اوپر جتنی ہمیں مشکلات پڑی کبھی ہمیں ہماری اپنی پولیس نہ سنیں پنجاب میں ہماری حکومت ہے پولیس بے باس ہوئی ہے ہمارے ساتھ تاہو نہ کریں کبھی سنیں میں نے جب اپنی ایف آئی آر کٹوانے کی کوشش کی مجھے تو پتا تھا وہ تین کون ہیں مجھے تو پہلے پتا تھا پنجاب میں ہماری حکومت ہوتے ہوئے ملک کا ایکس پرائی منسٹر سب سے بڑی پارٹی کا سر بڑا میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا پولیس والا کہتا جی مجھے ہٹا کے کسی اور کو بٹھا دے میں نہیں سائن کر سکتا اتنا خوف ہے اتنا طاقتوار کا خوف ہے یہاں میرے پاکستانیوں یہ میری سننے بعد جس کی وجہ سے آج میں آپ کے پاس پہنچا ہوں اور آسان نہیں تھا پھر بھی اس ٹان کے ساتھ پہنچنا لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں دیکھیں جب تک اس ملک کے اندر طاقتوار قانون کے نیچے نہیں آئے گا جب تک ادارے جو آئین نے جو آئین نے ان کو لیمٹس دی ہوئی ہیں دائرہ دیا ہوا ہے اس دائرے کے اندر رہ کے کام نہیں کریں گے جب تک ادارے اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کریں گے اور میں سب اداروں کی بات کر رہا ہوں میں اپنی ادلیہ کی بات کر رہا ہوں میں اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں جو آپ کی یہ آج تنقید نہیں کر رہا وہ ملک کا دشمن ہے میرا پاکستان ہے اور میری فوج ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک کی ایک مضبوط دیفنس ہو میں غلامی بار بار کہتا ہوں کہ غلامی سے بہتر موت ہے اور اگر آپ کی فوج مضبوط نہیں ہوگی آپ کی اگر فوج مضبوط نہیں ہوگی تو مسلمان دنیا میں دیکھ لیں کیا حالات ہیں مسلمان ملکوں کے آج ہمیں تو فخر ہے کہ سارے مسلمان ملکوں میں ہماری سب سے طاقتور فوج ہے تو جب میں تنقید کرتا ہوں اپنے اداروں کی اپنی عدلیہ کی میں وہ پاکستانی ہوں جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے میں نے اپنا میں نے وہ نہیں ہوں جو اپنے کاروبار اور حکومت کا سیزن لگانے کے لیے پاکستان آ جاتے ہیں یہاں پیسہ پوسہ لوٹ کے پھر باہر بھاگ جاتے ہیں سارا ٹپ پر باہر بیٹھا ہوا ہے اربوں اور اربوں روپے کی پراپٹیز میں بیٹھا ہوا ہے جب ان کو مشکلیں پڑھی ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں یہ غیر ملک کی قبضہ گروپ ہے یہ سیاست دار نہیں ہے میرا جینا مرنا اس ملک میں ہے میں وہ پاکستانی ہوں جو بیس سال باہرہ کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے باہر اپنا وقت گزارا میرا ایک دفعہ کبھی نہیں سوچا کہ میرا کوئی گھرہ پاکستان کے علاوہ کبھی میں نے تصور نہیں کیا تک کہ میں کوئی اور پاسپورٹ لے لوں کیونکہ مجھے ہمیشہ پتا تھا کہ یہ ملک ہے جدر میں خودداری سے پھر سکتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ملک حقیقی طور پر آزاد ہو تاکہ اپنے یہ مقام پر پہنچے میں اپنے آخری خون کے تپے کترے تک اس ملک کے لیے لڑوں گا پھر سے تو اڑ جا پھر سے تو ٹک جا پھر سے وہ بلہ گھوما اگرار قدم بڑھا پھر سے وہ لنہا تو ہرا جب جیت کے آنے